بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں بچوں اسلام علیکم آج تین نومبر اور جمعہ کا روز ہے اور ہم آج اللہ تعالیٰ کی تفیق سے شیئر کرتے ہیں قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیات نمبر 48 to 50 پہلے ترجمہ پھر تفسیر آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور حیرون علیہ السلام کو کو تورات اور روشن اتا کی اور متقین کے لیے نصیت دی آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے کیا پھر تم اس کے منکر ہو تفسیر نبی کریم اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ہے وہ انسانوں سے ہے اور بلکہ یہود و نصارہ سے ہے کہ تورات جس کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ میں نے نازل کی ہے اور اس آیت میں صفات بیان کی گئی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں متقین کے لیے نصیت ہی جیسے قرآن کریم کو بھی متقیوں کے لیے ہدایت کہا گیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 2.2 میں کہا گیا ہے حُدَّلِلْمُتَّقِينَ یعنی یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی نہیں ہوتا وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں کرتے اسمانی کتاب ان کے لیے نصیت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح بان سکتی ہے نصیت اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے متقین کی صفات ہیں جیسے سورہ بقرہ کے آگاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متقین کی صفات کا تذکرہ ہے قرآن یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ہے ذکر اور نصیت ہے اور خیر و برکت کا حامل ہے اسے بھی اللہ نے اتارا ہے اور تم اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو یہ تم کو اطراف ہے کہ تورات کی طرح اللہ ہی کی طرف سے ہے تو جب تورات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی بنی اسرائیل پر نازل ہوئی بنی اسرائیل کے لیے آئی تو بنی اسرائیل کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن پر یقین رکھیں کیونکہ تورات میں بھی جو ہے رسالت کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آخر نبی آئیں گے تو ان کا نام احمد ہوگا جب یہ ساری باتیں یہاں ہیں تو یہ اپنا جو منکرین ہیں یا جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں تو وہ کیوں یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کیوں وہ کسر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس پر یقین نہیں لاتے اور اس میں شک و شبات میں مبتلا ہے کہ یہ کتاب جو ہے تورات تو اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن ان کو وہ مانتے نہیں حالانکہ قرآن توریت کہتی ہے کہ نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور رسالت کا ذکر کرتی ہے ان کو رسالت پہ بھی یقین کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے پہ بھی یقین ہونا چاہیے یہ ان باتوں کے وہ منکر ہیں اور اس پر امان نہیں لاتے تو قرآن مجید کے مطلق یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ اس وقت تک فیرہ دے گی جب بندہ اس کی طرف دھیان اور توجہ دکھا لیں اگر وہ کسی بھی عسمانی کتاب کی طرف توجہ نہیں کرتا دیکھتا نہیں ہے ٹائم نہیں دیتا تو وہ پھر اس سے مفتفید بھی نہیں ہو سکتا اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی طرف ہم پوری توجہ سے اس کو پڑھیں اور ہر ویڈیو میں اس کو شیئر کریں اچھے انداز سے اور اسے یاد رکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں یہی ایک پیغام ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو اس میں ہماری آخرت کو پکڑ ہوگی اس لیے بچنے کے لیے اس سے پیشلی ویڈیو میں بھی قرآن مجید کا ذکر ہے کہ قرآن مجید تو جو بندہ پڑے گا جو اس کو عمل کرے گا جو اس کے علم کو شیئر کرے گا تو قرآن وہ جو قرآن ہے وہ حسین نوجوان بن کے اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا قبر کے عذاب سے بھی اور روز محشر میں بھی اس لیے میں آپ کو پھر دوبارہ تقییر کرتا ہوں کہ آپ سب اور اللہ ہمیں تفیق دیں قرآن مجید کو غور و فکر کرنے کی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی اللہ پہ ہمینے سلام